اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذی یصل النار الكبرہ سم لا یموت فیہا ولا یحیاء قد افلح من تزکا وزکر اسم ربه فصلہ بل تؤسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا نہازال فی الصحف الاولا صحف ابراہیم وموسا صدق اللہ العظیم یہ صورت العلیہ مکی صورت اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربِ عالیٰ کا تذکرہ کر کے علمِ عالیٰ کا تعرف کرائے ہیں کہ انسان دنیا میں اشرف المخلوق ہے اس کے لئے بھی ایک عالی علم کی ضرورت تو جو ربِ عالی ہے اس نے انسانیت کے لئے عالی علم نازل کیا ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق اپنا تذکیہ اپنی تعلیم و تربیت کر لیں گے اس میں مہارت اور صلاحیت حاصل کر لیں گے ایسے تمام لوگ کامیاب ہیں جو اس علمِ عالی سے روگردانی کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں سزا کے مستحق ہے یہ بنیادی موضوع ہے اس صورتِ مبارکہ کا قرآنِ حکیم نے اس صورت میں ایک منفرد اسلوب میں علمِ عالی کا تعرف کرائے ہیں آغاز اس بات سے ہے کہ سبِ حِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی جو ربِ عالی ہے اس کا نام پڑھئے ذات کا ادراک تو ممکن نہیں ہے کہ ذاتِ باری تعالی وراؤ الوراؤ ہے وہاں تک تو انسان کی پہنچ نہیں ہے لیکن اس ذات کا جو نام اللہ ہے اس نام کے پڑھنے اور اس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اجعلوہا فی سجودکم اس آیت کو اپنے سجدوں میں پڑھنے لگو نماز کی ادائیگی میں سجدے کے وقت اس آیت کو پڑھنے لگو کیونکہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نماز جو اجز و انکساری اور اخبات اللہ پر مشتمل ہے اس اجز و انکساری کا سب سے آخری مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنا ماتھا اور ناک اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے جھکا دے سجدہ ریز ہو جائے اور اس حالت میں جب اس کے جسم کی آخری خشو و خضو اور آجزی کی قیفیت اس وقت وہ رب عالیٰ کا تذکرہ کرے اور اس کی تصویح پڑے اس لئے سبحان رب العالیٰ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سجدے میں پڑے تو یہاں حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی وسادت سے آپ کے تمام امتیوں کو کہ وہ اپنے رب عالیٰ کا نام کی تصویح پڑے بار بار پڑے رب عالیٰ کون ہے اس کا تعرف کرایا جو لوگ انسانیت کے نکتے نظر سے گرد و پیش کے حقائق کا جائزہ لیتے ہیں ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم نے اللہ کی تصویح اور اللہ کی ربوبیت اور رب عالیٰ کا تعرف کرایا ہے اللہ کی خلاقہ فسوہ رب عالیٰ وہ ذات ہے جس نے پہلے پیدا کیا تخلیق کی اور پیدائش کے بعد پھر اسے درست کیا فسوہ پیدائش میں نقص ہو نشو نمار ارتقاء کے اندر رکاوٹ ہو تو ایسی مخلوق کامیاب نہیں ہے کامیاب وہی مخلوق ہے جسے پیدا کیا جائے اور پیدا بھی بڑے پرفیکٹ انداز میں اور پھر اس کی نشو ارتقاء اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا درست راستے پر چلنا یہ زیادہ انسانیت کے لئے بالخصوص اور باقی مخلوقات کے لئے بالعموم ضروری ہے تو اللہ وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی پھر اسے درست کیا والذی قدر فہدا اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان اور باقی تمام مخلوقات کو ایک ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا پہلے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہر چیز اپنے وجود میں آنے سے پہلے ارادہ الہیہ میں مرتسم ہوئی منقش ہوئی اس کی ڈرائنگ بنائی گئی کہ کس چیز میں کس درجے کا کمال کہاں تک جائے گا ایک جانور میں ایک انسان میں ایک درخت میں ایک نباتات میں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ تمام اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کے پورے سفر میں ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہیں اس میں مزید کمالات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں انسانی جسم جو انتہائی نحیف اور کمزور تھا جب ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا اور مسلسل ارتقاء اور ترقی کے ذریعے سے وہ ایک نوجوان طاقتور بن جاتا ہے اور پھر جیسے جیسے گزرتا ہے اس کی ذہنی علمی عقلی اور عملی صلاحیتوں میں بھی ارتقاء پذیری رہتی ہے عقل بھی بڑھتی ہے علم بھی بڑھتا ہے عملی مہارت بھی بڑھتی ہے تو ہر چیز میں ارتقاء اور کمال کی ایک خاص صلاحیت اور استعداد رکھی ہے سب ایک طرح سے نہیں ہیں حالات علاقے مختلف محول کی مناسبت سے ہر چیز کے ارتقاء نشو نماء کے حوالے سے مختلف نوئیتیں ہوتی ہیں کوئی جسمانی طور پر ہیوانیت قویہ رکھتا ہے تو اس کی علمی اور عقلی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہیں کسی میں عقلی اور علمی کمالات اونچے درجے کے ہوتے ہیں جسم نحیف اور کمزور سا ہوتا ہے پھر اس میں بھی سیکڑوں ہزاروں درجات ہیں حضرت الامام شاہ علی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں انسانی بہیمیت اور ملکیت کے مجموعے سے جو آٹھ بڑی اقسام بیان کی ہیں اور انہوں آٹھوں کے باہمی مختلف فرق مراتب سے لاکھوں کروڑوں اقسام بنتی ہیں انسانوں کی تو اس میں اللہ نے ہر ایک مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے تصویہ سے پہلے اس کی تقدیر متعین کی تقدیر کہتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اس کا اندازہ لگا کر اس کی ڈرائنگ بنانا اس کا باقی ڈھانچہ تشکیل دینا کہ اس کے جسم میں اس کی روح میں اس مخلوق میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کس درجہ کے عملی یا عقلی قبالات حاصل کر سکتا ہے تو یہ صلاحیت اور استعداد کا پورا اندازہ لگایا اور پھر فہدہ ہر انسان کو اپنی اس استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہی ہدایت دی جسمانی بھی اور علمی اور عقلی بھی کیونکہ آگے ربِ عالی کا طرف سے جو علمِ عالی ہے اس کا تذکرہ آرہا ہے تو یہ علمِ عالی سے ہدایت حاصل کرنے کی بھی ایک صلاحیت ہے ایک استعداد ہے تو پہلے ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی استعداد اور اس کی تقدیر متعین کی کہ یہ کتنے ایک درجہ کا کمال اس کے اندر ہوگا مثلاً ایک درخت ہے وہ شغوفہ پھوٹنے کے بعد سے بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو ہر درخت کی ایک ہائٹ مقرر کی ہے اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا عام کا پودا ہے سیب کا ہے انار کا ہے انگور کا ہے خجور کا ہے ہر درخت کی ایک مخصوص ہائٹ مقرر کرنا یہ اس کی تقدیر ہے یہ متعین کرنا کہ کس درخت کے پتوں کا سائز کیا ہوگا اور زیادہ ہی زیادہ کتنے بڑے چوڑے اور کس کلر سکیم کے مطابق بنائے جائیں گے انگور ہے عام ہے انار ہے مختلف اسی طریقے سے ایک انسان وہ بچپن سے نشو ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو اس کا قد کتنا ہوگا اس کا گھراؤ کتنا ہوگا اس کی جسمانی استعداد کیسی ہوگی اس کی روح کی طاقت کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی کائنات کے عالمگیر نظام کے تحت اسے بناتا ہے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت بنی ہے اور ہر سسٹم کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو وجود میں لانے سے پہلے اس کے تمام امور متعین کیے جائیں اگر متعین نہ ہو تو یہ سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ آپ نے کسی کی صلاحیت اور استعداد کے بغیر اس کے ذمہ کوئی کام لگا دیا تو بات یہ ہے کہ ایک انسان جب وجود میں آتا ہے تو اس کی استعداد میں ہے ہدایت حاصل کرنا اور ہدایت کا جو عالی ترین علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم پر نازل کیا ہے آدم علیہ سلام پر اس زمانے کے انسانوں کا جو انداز تھا اس کے مطابق علم آیا نو علیہ سلام پر اس کے مطابق علم آیا جو اس زمانے کی قوم اور اس دور کے تقاضے کے مطابق تھا حضرت ابراہیم علیہ سلام پر حضرت موسیٰ علیہ سلام پر حضرت دعوود علیہ سلام پر حضرت عیسی علیہ سلام پر اپنے ادوار اپنی اپنی اقوام اپنی اپنی استعداد کے مطابق علم آتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ وہ علم اپنی قوم اور اپنے اپنے محدود دائرے کے مطابق تھے اور حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا میری بیست پوری انسانیت کی طرف ہوئی ہے تو مجھے ایک علم العالی عطا کیا گیا ہے یہ قرآن علم عالی ہے ہدایت کا سیدھا راستہ بتلایا ہے کہ جو عام انسانوں کی استعداد ہے ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت کی تکمیل کا واضح راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتی ہے یہ علم عالی اس کو ہدایت دیتا ہے البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ ایک علم حضور عقدس صلی اللہ علیہ 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 جب تک اس قرآن عرض پر رہا تو ایک علم کی عملی شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کی طاقت اور اکرام کی ہمت اور طاقت سے پیدا ہوئی تو عملی استعدادوں میں فرق ہے تابعین تابعین اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے انسانوں کی استعدادوں میں جو کمی آئی اس کمی کی وجہ سے اتنا ہی اس میں اتار چڑھا آتا رہا زوال کے بعد بھی زوال کی طرح پہنچا دیا علم وہی تھا تمام علماء نے پڑا لیکن ایک علم کی صلاحیت علم آلہ کی وہ ہے جو آلہ استعداد کے انسان اپنی پوری طاقت اور حمد کے ساتھ اس کو دنیا میں غالب کرتے ہیں حضرت الامام شاہ علی اللہ دہلوی نے جوسوفیہ اکرام کی پوری تاریخ مرتب کی ہے ہم آت میں تو وہاں حضرت شاہ صاحب فرماتے کہ اللہ نے جب کسی خاندان سے کام لینا ہوتا ہے تو ان کی روحانیت اور ان کی جو جسمانی طاقت اور قوت اور عملی قوت وہ بہت آلہ ترین درجے کی ہوتی ہے اب زوال کے زمانے میں پانچ سو سے فیض پوری دنیا انسانیت میں پھیل رہا ہے تو اسی طرح جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ان کا فیض اسی طرح چشتی حضرات خاجہ موجود چشتی سے لے کر خاجہ مہین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ تک نقش بندی حضرات خاجہ نقش بند سے لے کر خاجہ باقی بللہ اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ تک تو وہ انسان جو علو العظم اونچے درجے کی علمی اور عملی صلاحیت کے حامل تھے علوم نبوت تو ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی پڑھے تھے لیکن ان علوم کے مطابق عملی کردار ادا کرنے کی جو انقلابی جد جہد اور کوشش ہے جو آئمہ انقلاب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے لے کر اب تک اولیاء علماء ربانیین برپا کرتے رہے تو وہ ان کی استعداد کا فرق ہے ایک میں ایک درجے کی استعداد تھی تو اس کے مطابق کام کی اور ایک نے بہت اونچے درجے کی استعداد تھی اس کا بہت اونچے درجے میں نتیجہ ظاہر ہوا تو قدر والذی قدر فہد وہ ذات وہ ہے رب عالی جس نے ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک انداز پہلے مقرر کیا پھر اسے راستہ دکھا یا اس لیے جس آدمی کو جس عالی درجے کے کمال تک پہنچنا ہوتا ہے یا جس جماعت کو تو اس جماعت کے لیے راستہ بھی بتلایا دیا دیا ایک آدمی میں ایک راستے پر چلنے کی صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے تو اس کے ذمہ کام لگائیں گے تو کام کا بھی بڑا غرق ہوگا اور اس کا بھی بڑا غرق کے حوالے سے پھر انسان کو سمجھانے کے لیے علم عالی سمجھانے کے لیے ایک اور بات بیان فرمائی غور فکر کرو ہر انسان جانتا ہے کہ چاروں طرف اس کے نباتات اگتے ہیں وہ جن جانوروں کا دودھ پیتا ہے جن جانوروں کا گوشت کھاتا ہے جن پر سواری کرتا ہے ان کی چراغہ ہے ان کے لیے غزہ کا بندوبست کیا ہے جب تک وہ یہ غزہ نہ چریں اس وقت تک نہ دودھ دیتے ہیں اور نہیں وہ کسی سواری کے قابل ہوتے ہیں تو وہاں اس معاشرے میں جہاں بکریاں اور ریور چرائے جاتے ہیں اور چارے کی بڑی اہمیت کیا ہیوانیت کی بہیمیت کی سب سے آلہ ترین مثال خود جانور ہے تو جانور کی غزہ کیا ہے چارہ جب تک وہ چارہ نہیں چرے گا تو نہ دودھ دے گا نہ حل چلائے گا نہ اس کی پیٹ پر سوار ہوا جا سکتا ہے تو اس کا چارہ کس نے پیدا کیا اسی ہوا آپ نے کٹ کر کترہ بنا کر جانور کے سامنے ڈال دیا انہوں نے استعمال کر لیا اس سے جو جانور تر و تازہ اور موٹا بنتا ہے وہ اس چارے سے نہیں ہوتا جو بعد میں خوش کر کے رکھا جاتا ہے لیکن چارہ سارے سال ایک ہی طرہ تر اور بالکل تازہ پھر اسی سبز چارے کو اللہ نے ایسا خوش بنا دیا جیسے گندم کا بھوسہ رکھا ہے یا تازہ چارے کو خوش بنا کر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے خاص طور پر جو پہاڑی علاقے میں لوگ اپنے جانور اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ پہلے سے انتظامات کر کے چارے کا انتظام جیسے اپنی لکڑی آگ جلانے کے لئے انتظام کرتے ہیں سردی اور برفباری کے زمانے میں اندر اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں اپنے جانوروں کا بھی انتظام کرتے اور وہ خوش چارہ ہوتا ہے تو غصہ ان احوہ ایسا خوش کے بلکل برفباری کے زمانے میں تمہارے جانوروں کے لئے کالا چارہ جو محفوظ کیا ہے تمہارا جب پہلے کے چھے مہینے میں وہ اسے محفوظ رکھا تاکہ جانور وہ چارہ کھائے اور تمہارے لئے دودھ کا اور باقی چیزوں کا انتظام تمہارے لئے ہو جائے تو یہ جو ارتقاء ہے یہ جو چارے کا کمال ہے اور چارے کے نتیجے میں جانوروں کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہوئی حیوانیت کی ترقی کا نظام بنایا ہے تو جیسے جانور کی چراغہ ہے اور اس کے لئے غزہ ہے ایسے ہی یہ انسان اس کو بھی چرنے کے لئے کچھ چاہیے خاص طور پر اس کی عقل کو حضرت الامام شہ ولی اللہ نے اسی صورت کے تناظر میں وہ بات ارشاد فرمائی ہے جو حجت اللہ میں اور ستات میں دوسری کتابوں میں جس کی تفصیلات بیان کی ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان میں جو اس کی حیوانیت ہے اور اس کی اندر ملکیت ہے دونوں کو غزہ کی ضرورت ہے حیوانیت کو بھی تو حیوانیت کے لئے بھی ایک مرعہ ہے چراغہ ہے انسان کی حیوانیت کی چراغہ اقتدار حاصل کرنا حکومت لینا زیادہ باتیں کرنا دوسروں تک اظہار معافی ضمیر جہاں دو چار آدمی جمع ہو جائیں فوراں گٹ میٹ شروع کر دیتے ہیں یا اظہار معافی ضمیر کرتے اپنا آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے کمالات دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان انسانوں کی اہوانیت کا حال تو یہ ہے کہ ابھی سلام پھرانی اور پیچھے سے خزر خزر شروع ہوگی تو یہ انسان اپنا اظہار چاہتا ہے یہ اس کی حیوانیت کا تقاضی ہے یہ اس کی چراغہ ہے یہ اس کا مرعہ ہے ایسے ہی اس کی ایک روحانی ہے ملکیت ہے اس کی بھی ایک چراغہ ہے اور اس کی چراغہ جو ہے وہ عالم بالا ہے حضیرت القدس وہاں سے آنے والے علوم نبوت ارتفاقات کو اللہ کے حکم سے کرنے کا عمل ہے یہ اس کی چراغہ ہے تو یہ علم اس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس کی حیوانیت کے لیے ہم نے مرعہ بنایا چارہ بنایا ایسے ہی اس کے عقلی صلاحیتوں اور علمی صلاحیتوں کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اسی کو فرمایا ان قریب ہم آپ کے سامنے اس علم اعلیٰ کو ضرور آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ یہ علم حاصل کریں چنانچہ قرآن حکیم نازل ہونا شروع ہوتا ہے اقرآن بسم ربی اللہ خلق سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کو یہ علم اعلیٰ پڑھانا شروع کر دیا جیسے چارہ ایک دفعہ پیدا ہو جائے تو ضائع نہیں جاتا اور انسان اور جانور جس اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس سے استفادہ کرتے ہیں انسان کی چراغہ روٹی کھانا پینا اکل شرب یہ اس کا چارہ ہے تو یہاں کہا کہ یہ علم جو ہم آپ پر منتقل کر رہے ہیں یہ آپ کو بھولے گا نہیں کیونکہ جو علم ہم نے منتقل کیا ہے یہ ترو تازہ ہے آپ اس کو بھولیں گے نہیں بلکہ جو حکم قرآن حکیم کے ذریعے سے آیا آپ فوراً اس کا عملی نظام بنائیں گے اللہ نے کہا عقیم الصلاة تو علم بھولے نہیں آپ نے اس کے مطابق نماز کا ایک پورا نظام بنا دیا قرآن نے حکم دیا آت زکاة زکاة ادا کرو تو زکاة کا پورا نظام بتا دیا قرآن نے کہا حج عمرہ ادا کرو اس کا نظام بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی حمد طاقت جرت آپ کے اجتحاد آپ کی عقلی اور عملی صلاحیتوں نے اس کا پورا ایک پرفیکٹ سسٹم بنا دیا اللہ نے کہا روزے رکھو تو روزے کا ایک پورا نظام واضح کر دیا گیا اسی طرح سچ بولو جھوٹ سے پرہز کرو عدل کرو سخاوت کرو حسن خلق سے پیش آؤ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اخلاقیات تو ان کا اللہ نے حکم دیا اور آپ بھولے نہیں جو ذہین ترین سمجھدار انسان جس کو تعلیم دی جائے وہ ہر تعلیم اس کے دماغ میں فٹ ہوتی چلی جاتی ہے وہ بھولتا نہیں بھولتا وہی جو غفلت سے بیٹھا وہ جس نے بات صحیح طریقے سے سنی اور سمجھی نہ ہو تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ سلم کا تو پورا وجود گرامی آپ کی روح بھی اور آپ کا جسد مبارک بھی اس وحی الہی کے رنگ میں رنگ آ جاتا تھا آپ کے تو انگ انگ میں وہ سرائط کر جاتی تھی تو بھولنا کس بات فلا تنساء تو آپ نہیں بھولیں گے آپ کو یہ علم یاد رہے گا اس کا عملی نظام بنائیں گے یہ گویا کہ علوم نبوت جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس وقت یہ علم نبوت ترو تازہ ہوتا ہے اس لئے اس کا غلوہ پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ غالب آتے ہیں خاص طور پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آگے استثنہ کیا ہے مگر وہ جو اللہ چاہے یہاں عام طور پر مفسرین کے نقطہ نظر سے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی نے اختلاف کیا ہے عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ استثنہ اس حوالے سے ہے کہ جو اللہ بھولانا چاہے وہ بھولا دے گا یعنی آیات قرآنیہ میں سے کچھ آیات کے بھولانے کی بات ہو سکتی ہے تو وہ نسخ والی آیات کہ جو آیات یا حکامات منسوخ ہو چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن مولانا سندی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں صرف یہی بات نہیں ہے بلکہ اگلی بات سمجھئے کہ جب تک نبی اپنی قوم میں موجود ہیں تو ان کی جیسے ترو تازہ چارہ جب جانور کھاتا ہے تو اس کا شباب بھی جوبن پر ہوتا ہے اس کا دودھ بھی بافر ہوتا ہے اور جب خشک چارہ کھاتا ہے تو پھر اس کی تمام توانائیاں باقی چیزوں میں کمی آ جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے بعد جو ارتقاء کے اگلے مراحل ہیں ان میں وہ بات نہیں رہے گی جو بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کی تشریف بری پر موجود تھی آپ دنیا میں تھے تو اس کے اثرات اور تھے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ دنیا میں جب تک ہیں تو ہم کسی کو عذاب نہیں دیں گے آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو ابو جہل عطبہ شہبہ کے تمام تر تکبر اور ظلم و زیادتی کے جواب میں مکہ والوں پر کوئی عذاب نہیں آیا آپ صلی اللہ سلم کا وجود گرامی جب وہاں سے مدینہ منبرہ منتقل ہو گیا تو اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو عذاب دینا ہے اب عذاب تو دینا ہے لیکن جگہ بڑی مقدس ہے ابراہیم کا مرکز ہے مکہ تو یہاں اس شہر کے اندر تو ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا اس لئے عذاب دینے کے لئے ان کو کھینچ نکالا وہاں سے اور بدر میں لائے سہرا کے اندر تا کہ اس مقدس شہر کی بھی بے حرمتی نہ ہو کیونکہ مقدس شہر پر بھی عذاب نہیں آسکتا تو مکہ میں عذاب نہیں آسکتا اس لئے فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ نے ان کو بتلائے بغیر اچانک ان کے سر پر پہنچ گئے کہ تیاری نہ کر پائیں تو تیاری کریں گے تو لڑائی ہوگی کچھ تو خون ہوگا اللہ کے گھر میں اور وہ پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ آپ کا روب اور دبدبہ اتنا پیدا ہو جائے کہ وہ خود ہی سرنڈر ہو جائے تو مقدس شہر میں اور مقدس نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ آئے تو اب عذاب کے قابل تھے ان کو نکالا بدر میں اہد میں ایسی طرح خندق میں حدہبیہ کے مقام پر تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذات گرامی موجود ہے اور ہم آپ کو جو سکھائیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں لیکن آپ کے بعد جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ بھولپن ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی امت میں علوم پڑھیں گے لیکن غفرت پیدا ہو سکتی ہے اور جیسے وہ چارہ جسے خوش کر کے رکھا گیا ہے فائدہ نہ بھی ہو تو فائدہ اس کا جاری رہے گا یہ استثناء کا مطلب ہے اللہ ماشاء اللہ کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جہر کو بھی جانتا ہے اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے چھپی بھی بات کو بھی جانتا ہے یہ علوم نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور صحابہ کی اس جماعت کے زمانے میں پورے جہر کے ساتھ غالب آئیں گے لیوزرہ والدین کلی کا مکمل مظاہرہ ہوگا اقوام عالم شکست کھا کر پیسر و کسرہ شکست کھا کر ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر دین محمدی کا بین الاقوام انقلاب برپا ہوگا اور وما یقفا اور اس کو بھی جانتا ہے جو اگلے مراحل کے اندر علوم نبوت رہیں گے لیکن ابھی مخفی حالت میں صرف وہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے جو صدق دل کے ساتھ اس تعلیم کے ساتھ جڑے ہوگے اور ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بین الاقوام غلبے کی جو ظاہری شکل ہے وہ کم بھی ہو جائے اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے لیکن ایک بات تیہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سے فرمایا وَنُیَسِّرُكَ لِلْيُسْرَ ہم اسے اہستہ اہستہ یہ جو آسانی ہے آپ کے نظام میں اس کو اہستہ اہستہ آپ کو سکھائیں گے یعنی یہ قرآن جو علم آلہ ہے یہ اہستہ اہستہ تئیس سال میں بتدریج آپ تک پہنچے گا ایسا نہیں کہ سارا کا سارا علم ایک ہی وقت میں آپ کو دے دیں اگر کسی طالب علم کو چار سال کا پورا نساب ایک ہی وقت دے کر پڑھا دیا جائے تو بچارے کو کیا پڑھنے پڑھے گا کچھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ سلم کو علم بہت عالی ہے ہر ہر آیت میں ایک معنی کا جہان پوشیدہ ہے علم کی بہت ساری پرتیں اس میں موجود ہیں تو ہم آپ کو یہ علم اہستہ دیں گے چنانچہ تئیس سال میں جیسے پہلی بات تو یہ کہ یہ علم عالی رب عالی آپ کو ضرور پڑھائے گا سنک ریو کا فلا تنسا اور بتدریج اہستہ اہستہ سہج سہج آپ کو یہ آسانی پیدا کروائی جائے گی اب جب آپ نے یہ علم حاصل کر لیا تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ فذکر آپ کریں حضرت ابوبکر صدیق میں حضرت عمر فاروق میں عثمان غنی میں علی المرتضی میں کم و بیش لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کی قلوب کے اندر یہ علم عالی منتقل کریں فذکر اگر نصیحت فائدہ دے لیکن نصیحت فائدہ دیتی ہے اسی کو جو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو طالب علم کلاس روم میں بھی بیٹھ کر موبائل سے کھیل رہا ہو غفلت کا شکار ہو توجہ کسی اور طرف ہو تو اس کو وہ نصیحت جو بیان بھی کی جا رہی ہوگی اس سے کیا خاق فائدہ حاصل کرے گا جو پوری طلب کے ساتھ جد جہد کے ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اس علم کو حاصل کرے گا یہ بڑی نفع والی باتیں ہیں تو ضرور اسے نفع دے گا اور جو چاہے مجلس میں ہی بیٹھا ہو یا مجلس میں نہیں ہے باہر پھر رہا ادھر ادھر کلاس میں ہی نہیں آرہ تو اس کو کیا فائدہ دے گی نصیحت تو ایک ہے تذکیر نصیحت یہ نصیحت تو صرف اسی کو فائدہ دے گی جو نصیحت حاصل کرنا چاہے گا اور ایک ہے انذار ڈرانا دشمن کو یرکانا یہ ہر ایک کے لئے جو سرمایہ پرست ہے اس مجلس میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا فیرون ہے نمرود ہے ابو جاہل ہے پیسر و کسر ہے تو وہاں تو ہر آدمی کو آپ نے ڈرانا ہے جو ظالم ہو متکبر ہو بد اخلاق ہو انسانوں کے لئے یسرہ کے بجائے یسرہ پیدا کر رہا ہو تو اس کو تو ڈرائی جاتا ہے تو انذار اور تبلیغ اور چیز ہے تذکیر اور وعظ اور چیز دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے اس لئے یہاں ذکیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ نصیت کیجئے اور نصیت صرف انہی کو فائدہ دے گی جو اس نصیت سے نفع حاصل کرنا چاہیں گے اس لئے کہا سیز ذکیر من یخشا ان قریب نصیت حاصل کرے گا وہ جس کے دل میں خشیت در جو اللہ سے ڈرتا ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے خوف زدہ ہے وہ چاہتا ہے کہ انسانی حقوق کا ایک بہتر نظام بنے جس کے دل میں خشیت ہے نرمی ہے اسی کو نصیت حاصل ہوگی نا لیکن بدبخت آدمی جس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے نہ خدا کا خوف نہ انسانیت کا خوف بدبخت ہے انسانوں کو مرقصان پہنچانے کے ہر وقت در پہ رہتا ہے وہ اس علم سے بچ کر رہے گا اس سے دور رہے گا الگ رہے گا اور جب وہ الگ رہے گا اول میں تو کلاس میں نہیں آئے گا باہر رہے گا جتنے بھی ظالم متکبر کافر ہیں وہ باہر ہیں اور وہ لوگ جو منافق ہیں کلاس میں تو آگئے جماعت میں شامل ہو گئے کلمہ پڑھ کے داخلہ تو لے لیا اسلام میں لیکن داخلے کے بعد منافقت کرتے رہے وہاں بیٹھے کھیل رہے ہیں وہاں غفلت کا شکار ہیں وہاں توجہ نہیں ہے بلکہ آئے ہیں اس لئے کہ جاسوسی کریں بات کا بتنگڑ بنائیں کہ نبی نے یہ بات کہی تھی اور اس کا یہ مطلب ہے اپنی طرف سے مطلب بیان کر لوگوں کو گمراہ کریں تو اس کام کے لئے بھی آتے تھے منافقین جاسوسی کرنے کے لئے کہ حضور صلی اللہ نے کیا بات کہیا اور اس کو کس طریقے سے طور ملوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ہر انقلبی جد جہد میں جاسوس بھی داخل ہوتے ہیں منافق بھی وہ بداہر تو جماعت کا حصہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے اپنا جاسوسی کا نظام یا اپنی اس کی نفرت اور اس کی خلاف کاروائیاں کرنا ان کے دماغ میں یہ خرابی موجود ہوتی ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ نفع نصیحت سے صرف وہی حاصل کرے گا جو بدبخت ہے اشقہ ہے کون ہے وہ جو داخل ہوگا ایک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں جو بہت بڑی ہے یہ بیچاری دنیا کی آگ کیا ہے اس سے ستر گنا زیادہ طاقتور وہ آگ ہے اور اگر اس آگ کی بھی ایک لپٹ اور ایک شولہ آپ کی جسم پر لگ جائے تو جلد اس میں ایسی عذیت اور تکلیف ہوتی ہے کہ نا قابل برداشت تو تم سے یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ آگ جو اس سے ستر گنا زیادہ طاقتور ہے جلانے والی ہے نار القبرہ ہے اس میں وہ بدبخت داخل ہوگا کہ وہ علوم نبوت حاصل کرنے کے لئے آیا اور علوم نبوت سے انکار کرتا رہا غفلت برتی اس لئے کہا ایسے منافق جن کے دلوں کی اندر ایمان نہیں گیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو جو بدبخت ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور جس نے نفع اٹھایا اس علم آلہ سے تو جب علم آلہ آیا تو عمل بھی آلہ ہوگا اور نتیجہ بھی آلہ نکلے گا غلبے کا نظام قائم ہوگا قرآن کہتا ہے یہ بدبخت ایسا ہے اس جہنم کی آگ میں نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا موت و حیات کی کشم تو علمیہ کہے گا خوب پکارو یہ موت جو ہے سبور آ اس دن یہ سبور پکاریں گے موت پکاریں گے تو ان سے کہے گا علمیہ مزید کہ اچھی طرح پکارو لیکن موت تمہیں آنی نہیں تو نہ مریں گے نہ جییں گے قرآن حکیم نے کہا پیچھے گزرا جب بھی ان کی جلد اور چمڑا اس ہو جائے گی تو ہم وہ جلد اتار کر نئی جلد اسے دے دیں گے اور آگ کے اندر کچھی جلد ہو آدمی کا زخم کچھا ہو ویسے تھوست عام حالت میں اگر آگ لگے تو پھر بھی کسی درجہ میں برداشت کے قابل ہوتی ہے لیکن کچھا زخم جو ہے ابھی کچھی جلد آئی ہے اس پر آگ لگے تو بہو آگ تو بڑی خوفناک ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہے تو جیسے ان کی کچھی جلد دوبارہ بنے گی تو دوبارہ آگ میں جلنا شروع ہوں گے تو اس کی عذیت کئی سو گناہ بڑھ جائے تو یہ نہ مریں گے نہ جییں گے بلکہ اس بدبخت لوگ اس آگ کے اندر داخل ہوں گے کیونکہ نصیت حاصل نہیں کی بہت بڑی ناقدری ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ انسان اکبر ایک علم لے کر آئے اور انسان اس علم سے روگردہ نہیں کرے اس سے بچ کر رہے یا بداحر اس کی توہین ہے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے آپ کے علم کی توہین ہے آدمی کو جس علم کی قدر ہوتی ہے تو انسان کو اس علم کے ساتھ ایک عقیدت اور وارفتگی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور جس علم کو اہمیت نہیں دیتا جس سبق کو ایک طالب علم یونیورسٹی اور کالج میں اہمیت دیتا پڑتا ہی نہیں اس کلاس میں باہر کھلنے کودنے کے لیے چائے بائے پینے کے لیے کیا پڑھنا ہے اس کتاب کو جو ذرا مشکل ہوتی ہے تو پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھنے پڑھے تو بات یہ ہے کہ یہ علم کی توہین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان فرمائیں آپ نصیحت کریں اللہ کی طرف سے آیا و علم ان کے سامنے آئے حضرت القدس سے اللہ رب علیہ نے نازل کیا ہو اور پھر یہ غفلت برتے اس علم کو چھوڑ دے اس کو نظر انداز کر دے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اس سے زیادہ بتر مخلوق اس قرآن پر کوئی نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے علوم نبوت سیکھے اور وہ عالم تھے اور علم پر عمل نہیں کیا تو علم کی توہین کی ایک جاہل تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا تو چلو اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ایک آدھ بار مولت دی جا سکتی ہے لیکن جو جانتے بوجتے وہ علم کے باوجود اس پر عمل نہ کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا آگے اس علم کی بنیاد پر قائدہ اور ضابطہ بتلا دیا کہ وہ انسان کامیاب ہوا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا یعنی نہ صرف ظاہری طور پر اس نے اس علم کو سیکھا یاد کیا عمل کیا بلکہ اپنے باطن کا بھی تذکیہ کر لیا اپنی قلب اپنی عقل اپنی روح اپنا نفس اسے محذب بنا لیا تو جس نے تذکیہ کر لیا یعنی جس کا ظاہر اور باطن ایک پیج پر آگیا جو اس کے دل میں ہے وہی بولتا ہے وہی کرتا ہے اور دل میں کچھ ہو بولتا کچھ ہو کرتا کچھ ہو تو یہی تو نفاق ہے تو جس آدمی نے تذکیہ حاصل کر لیا اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا اپنے میں سے حسد کینا بوز عداوت خرابیاں بد اخلاقیاں ظلم تو وہ کامیاب ہوگئے افلاح فلاح عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے لیے بقائے دوام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا تو جو آدمی میں عالی درجہ کا علم حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق اس کے رویہ اور اخلاق بھی ہو جائیں تو وہ علم کبھی فنا ہوتا ہے نہیں وہ جب تک زندہ رہتا ہے اس علم سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے اور جس نے علم یاد ہی نہیں کیا چار سال کی ڈگری لے کر باہر آگیا اب وہ کہتا ہے کہ بس میں تو علم آئے نہ آئے ڈگری یافتہ ہوں ڈگری اصلی لے لے پاکستان میں سب چل جاتی تو بات ڈگری کی نہیں ہے صلاحیت کی ہے استعداد کی ہے یہ ڈگری کا نظام تو انگریز سامراج نے یہاں برے صغیر میں پیدا کیا ورنہ اس سے پہلے تو عملی مہارت دیکھی جاتی ہے عملی مہارت جس میں ہے سکلز موجود ہیں تو اس کو قبول کر لے جاتا آج بار پھینک دیتے ہیں کہ ڈگری ہولڈر تو ہے لیکن عمل کچھ نہیں تو اصل چیز تو مہارت ہے تو یہ علم جس نے تذکیہ حاصل کر لیا اس کے لئے بقا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس تذکیہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کا نام پکارا شروع صورت کا آغاز بھی تھا اور آخر صورت کے اندر پھر کہا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے جو ان تمام ارتقائی مراحل سے گزرا ہے اب یہ اللہ کا نام لے اسی آیت سے علماء اور فقہان نے نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیا ہے تحمید و تسبیت تو اس کے بعد ہوگی وہ پہلے اللہ اکبر اللہ کا نام لیا پھر نماز پڑی اس لئے امام آزم امام ابو حنیفہ کی فقہ میں یہ جو تکبیر تحریمہ ہے یہ شرط نماز ہے رکن نماز نہیں یہ واجب اور شرط ہے نماز پڑھنے کیلئے کیونکہ فا کے ذریعے سے آگے اس کے بعد کامل بیان کیا ہے فا عطیت تعقیب کے لئے یعنی پہلے اللہ اکبر کہو اور پھر نماز پڑھنا شروع کرو نماز کا آغاز تو سبحانک اللہ سے صورت فاتحہ سے اور آگے صورت سے شروع ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہو اور نماز پڑھو تذکیہ کا سب سے بہترین طریقہ نماز فرض نماز جس نے دل لگا کر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی ڈیوٹی سمجھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے راز و نیاز کر لیا تو اس سے بڑھ کر تذکیہ کی کوئی چیز نہیں معاملہ تو یہ ہی ہے کہ نماز صحیح نہیں پڑھتے غفلت سے پڑھتے دماغ کسی اور طرف ہوتا ہے توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے بس رٹے جملے شروع سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے اور السلام و علیکم تک پڑھتے رہتے ہیں تذکیہ تب ہی ہوتا ہے کہ پورے خضو اور اخبات کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کہ میں شاہنشاہ مطلق کے دربار میں حاضر ہوں اپنی تمام برائیاں اور خرابیاں دور کرنا چاہتا ہوں اسی کی تصویع اور تحمید کرنا چاہتا ہوں اپنی بداخلاقی اور بدعمالی سے توبہ کرتا ہوں تو نماز سے ہی توجہ سے اس نے پڑھ لی تو یہ تذکیہ میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے اس لئے امام شاہ علی اللہ فرماتے کہ نماز وہ ماجون مرکب ہے کہ اس میں دین کی تمام عبادات آگئیں اس میں خود نماز تو نماز ہے روزہ بھی آگیا کہ نماز کے دوران کھانا پینا ممنوع ہے اس میں حج کی کیفیت بھی آگئی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انسان نماز پڑھتا ہے اس کے اندر زکاة بھی آگئی کہ مال خرچ کر پاک پانی پاک کپڑا پاک جگہ اس نے اس کا انتخاب کیا جسمانی اور مالی محنت اور مشقت کی اسی طریقے سے اس میں ارتفاقات بھی آگئے کہ اجتماعیت صف بندی سے ہوتی ہے تو نماز پوری صف بندی کے ساتھ ایک امام کی آواز پر لبیق کہتے ہوئے اسے رکوع میں سجدے میں قیام میں تو ارتفاقات کی بنیادی روح اجتماع ہے اور نماز کے لئے اجتماع لازمی شرط قرار دے دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو گویا کہ تمام عبادات اس میں جمع ہو گئی اور اگر آدمی اس نیت اس عظم کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل کا تذکیہ ہوتا ہے آج تذکیہ نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ کہ نماز میں خرابی ہے اس میں غفلت ہے اس میں کتائی ہے اس کو توجہ سے نہیں پڑھتے تو ایک تو یہ کہ تذکیہ اور تذکیہ والا آدمی کامیاب ہے اور وہ نماز کے ساتھ ہوتا ہے پرانی حکیم کہتا تمہارا معاملہ تو یہ ہے انسانوں کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجی دیتے ہو اس کو غالب رکھا ہے نماز کے علاوہ تو غالب ہے ہی ہوتا یہ کہ کوئی خرید افروخت لین دین دین در در مصروف ہیں دماغ ان کا معاملہ تو یہ کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی حیات دنیا پر بحث کر رہے ہوتے کہ مکان میں فلانی چیز کی کمی ہو گئی فلانا یہ ہو گیا دکان میں یہ ہو گیا فلانا یہ لانا تھا جتنی بھولی بھیسری باتیں ہیں وہ ساری نماز میں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے شیخ چلی کی پلاو نماز کے اندر پکائی جا رہی ہوتی اور ریزلٹ کچھ بھی نہیں تو تم تو وہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو بڑھاتے ہو کہ دنیا میں جینا ہے دنیا کے معاملات پر حالانکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رینے مالی ہے یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے پچاس ساتھ ستر سال کی زندگی ہے موت کے بعد جو آخرت کا سفر ہے وہ ہزاروں سالوں کا ہے قبر میں بھی حشر میں بھی آگے تک پہنچنے کا اور ویسے بھی دنیا میں بھی دیکھا جائے دنیا اس کو کہتے ہیں جو بالکل قریب تر آج کی بات جتنی بھی ہیں وہ دنیا ہے اور جو کل آنے والی ہے وہ آخرت ہے بعد والا ہے اس کے بعد والا ہے تو تم بعد والی سوچ کو سامنے رکھ کر عمل نہیں کرتے حالانکہ سب سے کامیاب عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کا نتیجہ چھ مہینے تک نکلے گا سال تک نکلے گا پانچ سال نکلے گا بیس سال نکلے گا ساٹھ سال نکلے گا موت کے بعد کیا نکلے گا قبر میں کیا نکلے گا حشر میں کیا نکلے گا تو جتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے اپنے عمل کی اتنا ہی کامیاب ہے اور جتنی قریب کی کرے گا بس ابھی مجھے میرے پیٹ میں حلق میں نیچے اتر جائے مزہ آ جائے باقی بعد میں دیکھی جائے گی تو ایسا آدمی تو جانور ہے کہ جانور بھی وقتی لذت کے لئے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتائج اور مستقبل کی سوچ اس کے اندر نہیں ہوتی تو قرآن حکیم نے کہا انسان کے لئے تو آخرت ہے خیر و ابقا یہ جو بات ہم نے بیان کی ہے جو نصیت کرنے کی بات ہے اور یہاں آخرت خیر و ابقا تک کی یہ پوری بات جو ہے یہ ایسی بات ہے کہ یہ پہلے صحیفوں میں بھی لکھی بھی تھی کون سے صحیف پہلے ابراہیم یعنی یہ بنیادی قانون نہیں بدلا کہ ہم نے انہیں پہلے ان انبیاء کو پڑھایا علم دیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ یہ جو تورات کا علم دیا ہے یہ صحیف ابراہیم کا علم دیا ہے یہ کیا ہے آگے منتقل کرو نصیت دو ذکر لوگوں کو نصیت دو ان تعلیم تربیت کرو جماعت بناو یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہے اور وہ صحیفے کون سے ہیں جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں یہاں بڑی اہم بات سمجھنی چاہیے بعض مفسرین جیسا کہ یہ ہمارے حاشیہ والے بھی ہیں یہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ صحیف ابراہیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دس صحیفے تھے اور وہ غائب ہو گئے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے یعنی خود سوال ہی اٹھایا خود ہی صحیفے بیان کیے کہ ضعیف روایات میں آتا ہے کہ صحیفے تھے مولانا سندی نے کہا عجیب بات ہے وہ صحیفے تھے نہیں ہیں بھی اس وقت بھی موجود ہے مولانا سندی فرماتے بائبل دیکھو بائبل میں بات ہی شروع ہوئی ہے صوف ابراہیم سے سب سے پہلے بائبل کا آغاز ہوتا ہے مختلف کتابوں سے سب سے پہلے کتاب ہے کتاب پیدائش تو کتاب پیدائش میں ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے کیونکہ یہ تحریک ابراہیمی ہے اسرائیل علیہ السلام پر بھی یعقوب علیہ السلام پر بھی یہ ابراہیمی تحریکی تھی جو ان کے جد امجد ابراہیم سے ان تک پہنچی اس لئے ابراہیم پر جو صحیفہ اترا وہ پہلا صحیفہ ہے جو تورات میں اس وقت موجود ہے جس میں احکام اشرا وہ جو دس صحیفوں کی بات آتی ہے وہ احکام اشرا تھے دس بنیادی قوانین تھے اصول فطرت کے ہوں یا علمی طور پر ہوں کہ تم شرک نہ کرو والدین کے حقوق ادا کرو وغیرہ وغیرہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ تو یہ وہ احکام ات ہیں جو سب سے پہلے کتاب پیدائش میں ہیں اور وہاں آدم کا تذکرہ تو صرف اس حوالے سے ہے اتنا ہے کہ آدم ابراہیم کے باپ جد امجد ہیں انسانیت کا آغاز وہاں سے ہوا ہے باقی سارا نصب نامہ کتاب پیدائش میں ابراہیم کا ہے کہ ابراہیم کیسے پیدا ہوئے کیسے عراق بعد کتاب الخروج بائبل میں اور کتاب الخروج وہ ہے جہاں سے چار صحیفے چار کتابیں ہیں جو وہاں بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں جو اصل تورات ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے خروج ہو کر جب وہ غزہ اور فلسطین کے علاقے میں آئے ہیں تو اس سے بات شروع ہوتی ہے کتاب الخروج سے اور وہاں چار کتابیں چار اسفار ہیں جس کو بائبل قدیم یا تورات کہا جاتا ہے تو یہ صحف موسیٰ ہے چار اور پہلے والا کتاب پیدائش صحف ابراہیم صحیفہ ابراہیمی ہے جس میں دس بنیادی یہ قوانین ہے یہ قوانین تورات میں بھی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے یہی قوانین موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے یہی آگے حضرت دعوود زبور اور انجیل وغیرہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جتنے انبیاء آتے رہے اور ان پر جو جو کتابیں نازل ہوتی گئیں وہ بائبل کا حصہ بنتی چلی گئیں اس لئے اس وقت جو بائبل ہے اس میں آخری کتاب اناجیل اربا جو ہیں لوکہ مطہ مرقس کی چار انجیلیں جو ہیں وہ اس کے اندر آخری کتابیں ہیں اور اس سے پہلے جتنے انبیاء کے صحیفے آتے گئے وہ ساتھ ساتھ بائبل میں جڑتے چلے گئے تو یہ کہنا کہ جی وہ پتہ نہیں دس کتابیں کہاں گئی اور یہ ہو گیا یہ فضل بات ہے اصل بات تو صحف ابراہیم اور موسیٰ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا دین ابراہیمی ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلیم جو آج ہم قرآن میں آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ پر بھی نازل کی تھی اور ابراہیمی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ ابراہیمی ملت کی اتباع کرو تو یہ بنیادی قوانین اور ذاتہ وہ علم جو ابراہیم سے نازل ہونا شروع ہوا اور آج حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو اس پوری جامع تعلیم کا خلاصہ اور جامع کتاب یہ علم آلہ ہے جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم میں آگئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اسے محمد صلی اللہ آپ کو سکھائیں پڑھائیں آپ آپ اس علم کو سیکھ کر لوگوں کو آگے نصیحت کریں جماعت بنائیں پارٹی بنائیں اور عملی انقلاب برپا کریں لوگ اگر نفع حاصل کریں فائدہ اٹھائیں اس نصیحت سے تو دنیا بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی اور اگر نہیں اٹھاتے تو وہ اشقہ اور بدبخت جو ہے اس کے لئے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے یہ بنیادی پیغام اس صورت مبارکہ نے دیا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ نے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ سمجھ اللہ 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 موسیقی